اسلام علیکم دوستو جابز کاؤنٹر یوٹیوب چینل پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کریں گے زی ٹی بیل زرائی ترکیاتی بینک لیمیٹیڈ کی جانب سے انوستیگی جابز کی مطالق اس کی تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل پراسس اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آپ اس میں اپلائی کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تاکہ میں آپ کو تمام ڈیٹیلز سمجھا سکوں اپلائی کا پراسس بھی اس میں بتاؤں گا ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے زی ٹی بیل کی افیشل ویب سائٹ کو اپن کیا ہوا ہے زی ٹی بیل ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے سلائش جابز اس کا لینک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے وہاں سے آپ کو مل جائے گا یہاں پر تمام جابز کی ڈیٹیلز موجود ہیں جس کے اندار سینئر ٹیسٹ آٹومیشن انجینئر اے وی پی گریڈ کے لیے اس کے بعد او جی ون او جی ٹو اس کے بعد اے وی پی وی یہ تقریباً تمام جو گریڈز ہیں ہائیلی وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں آپ نے یہاں سے ڈیٹیلز کو دیکھ لینی ہے یہ تقریباً 46 کیٹیگریز ہیں اگر میں ایک ایک بتانے لگوں تو یہاں پہ کافی ٹائم ہو جائے گا اس ویڈیو میں تو آپ نے یہاں سے آپ کی جو کیٹیگری ہے اس کو دیکھنا ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی جو eligibility conditions ہیں اور جاب کا جو criteria ہے وہ کس طرح سے چیک ہوگا آپ نے simply جس کوئی بھی جاب آپ یہاں سے سلیک کریں اس کا یہاں پہ apply online کا option ہے یا اگر آپ اس کی advertisement download کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے view job کرنا ہے اس کی advertisement الگ سے آپ کے پاس download ہو جائے گی ایک ایک job کی اور یہاں پھر آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے apply online والا جو option ہے اس کو click کریں گے اور یہاں پہ apply now کا جو button ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے تو اس کی جو total details ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پہ show جائیں گی job description ٹھیک ہے اس کے بعد number of positions level basic eligibility یہ ساری چیزیں یہاں پہ لکھی ہوں گی اس job کے لئے bachelor master degree required ہے اس کے بعد experience وغیرہ کا یہاں پہ ہوگا جن job کے لئے ضروری ہوگا وہ یہاں پہ لکھا ہوگا اور جن کے لئے نہیں ہوگا اس کا یہاں پہ fresh candidate کا option مل جائے گا آپ کو اس کے بعد other skills expertise knowledge request کا یہاں پہ تمام details موجود ہوں گی اور اس کے بعد job responsibilities وہ آپ کو یہاں پہ مل جائیں گی eligibility دیگر conditions جس کے اندر آپ کے جو marks criteria وغیر ہے cgp criteria ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا age limit کے اندر آپ کی جو age ہے اس کے ڈیٹیل اور closing date ان سب ہی کے لئے 26 مارڈ 2003 سے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو apply کا option بھی مل جائے گا آپ نے یہاں سے apply کا option start کرنا ہے apply کا طریقہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو بتا رہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اس میں apply کا لینا ہے اپنی personal information educational information experience دیگر یہ میں ساری چیزیں آپ کو step by step ابھی سمجھا رہتا ہوں کون کون سی چیز ہے اور کس کس طرح سے آپ نے اس کو fill کرنا ہے personal information کے اندر سب سے پہلے آپ نے اپنی picture select کر لینی ہے اس کے بعد اپنا name آپ کے cnac کے مطابق father name اس کے بعد email address جن کے ساتھ یہ آپ کو red star نظر آ رہا ہے وہ compulsory ہے وہ آپ نے لازمی fill کرنے ہیں اس کے بعد date و pass cnac number gender male female transgender آپ select کر سکتے ہیں اس کے بعد measure status single married separated وغیرہ اس کے بعد religion telephone number mobile number city domicile of province اور domicile district permanent address اور mailing address یہ اپنے لکھنے ہیں اس کے بعد اس طرح سے complete ہوگا آپ نے اس کو next کر دینا ہے next option میں آپ کے لئے educational information کا option ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی metric کی یہاں پہ add کرنی ہے school name یہ لکھا ہوئے اوپر اس کے بعد subject آپ نے science کمپلیشن year metric کا آپ کا result announce date اس میں یہ لکھا ہوتا ہے result کی percentage لکھنی ہے اس کے بعد آپ کا intermediate A level ہے college school کا name اسی طرح آپ نے سبجیکٹ لکھ لینے اپنے foc medical engineering وغیرہ completion year یہاں سے آپ نے select کرنا ہے result type اسی طرح bachelor اور یہ آپ نے سارے add کرتے جانا ہے اس کے بعد master degree اگر آپ کی yes کرتے ہیں تو آپ نے master کی details یہاں پہ دینا ہے اگر آپ کی نہیں ہے تو آپ اس کو no رہنے دیں گے training information اگر آپ کے پاس کوئی training ہے تو آپ نے yes کرنا ہے نیچے اس کی detail دے دینی ہے training institute training title from date to date یہ سارا یہاں پہ لکھنے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو no کر کے simply save and next کر دیں گے تیسرے نمبر پہ آپ نے experience کی detail دینی ہے جن jobs کے لئے experience compulsory ہے آپ نے ان کو yes کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ job title company name country city جس city میں آپ کی job تھی address اس job کی location کا اس کے بعد from date to date اگر presently working کر رہے ہیں تو آپ نے اس کو select کر لینا ہے اس کے بعد last round salary job details یہاں پہ لکھنی ہے اگر اسے ایک سے زیادہ آپ نے jobs کی ہیں تو آپ نے save and add more options select کر لینا ہے اور اگر آپ کی ایک ہی job ہے تو آپ نے simply save and next options select کرنا ہے from number 4 کے اندر آپ نے اپنا جو total experience ہے ورد کر دینا ہے اس کے اندر آپ نے اگر banking experience جتنا ہے ورد کر دینا ہے اگر disability ہے تو yes otherwise no اس کے بعد dual nationality yes no میں select کر سکتے ہیں spouse dual nationality اس کے بعد liability from last imply اگر کوئی ہے professional achievement اگر کوئی ہے تو otherwise آپ اس کو save and next کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ کا جو last ہے اس کے اندر آپ کا review ہو جائے گا یہاں سے آپ نے review کر لینا ہے اپنی تمام details کو اور اگر یہ بالکل ٹھیک ہیں اگر کسی میں کوئی mistake ہے تو یہ pen option بنا ہوا ہے ساتھ میں تمام forms کے اندر الگ الگ سے تو آپ نے یہاں سے select کر ایڈٹ کر لینا ہے otherwise آپ نے محصول ہوگا جب اس کے test وغیرہ الڈ نہیں ہوگے تو اس میں آپ کو چلان جمع کروانے کے لیے کہا جائے گا اس میں آپ کو چلان نمبر بھی سینڈ کیا جائے گا آپ نے وہ چلان جمع کروانا ہے جیسے آپ جمع کروائیں گے تو آپ test کے لیے الیجیبل ہو جائیں test کے بعد آپ کی job detail تو امید ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگی ہوگی اور اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو آپ نے ویڈیو کے کومنٹ بوکس میں پوچھ لینا ہے اور اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں بیل